یہ کہتے ہیں اگر کسی کے والد صاحب رشوت لیتے ہوں اور اولاد پیسے دے والد کو کہ فلان چیز مجھے لا دیں اپنے پیسے دے کراہت رکھتی ہے ان کے پیسوں سے اور وہ واپس کر کے کہیں میں لا دوں گا اور اپنے پیسوں سے وہ چیز لا دیں تو اولاد اس کو استعمال کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی دیکھیں رشوت جو ہے نا وہ خالصتا انسان کی روزی کا ذریعہ نہیں ہوتی بلکہ اصل روزی کے ساتھ متحصلا کچھ اضافہ ہوتا ہے جس کو انسان ناجائز طریقے سے حاصل کر رہا ہوتا ہے جیسے آپ کسی دارے میں کام کر رہے ہیں سیلری مل رہی ہے وہ جائز ہے لیکن رشوت بھی لے لی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ والد صاحب جس پیسے سے کوئی چیز لے کر آئے ہیں آپ قسم کھا کے یا کنفرم طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ رشوت کا پیسے استعمال کیا تھا یا جائز سیلری کا پیسہ ہے اور جب اس طرح کا احتمال پیدا ہو جائیں کنفرم آپ یہ نہ کہہ سکے کہ یہ رشوت کا یہ حرام مال سے ہی چیز لائی گئی ہے تو بلکل آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اکثر گھروں میں ایسی ہوتا ہے کہ پیسہ یہ بتا کرتے نہیں لاتے کہ یہ والد صاحب کو بھی یہ پانچ سو روپے رشوت تھی اس کا یہ مال لائیا ہوں باقی کا یہ لائیا ہوں ایسا نہیں ہوتا مکس ہو جاتا ہے تو ہر مال میں احتمال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رشوت کے پیسوں سے خریدا گیا ہے یا دوسرے سے اور یہی شک و شبہ شریعت ہمیں استعمال کی اجازت دلوا دیتا ہے کہ شریعت شریع لحاظ سے کہ آپ اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں لہذا کوئی حرج نہیں ہے